اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی میت کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہاتھ ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آشا نکیتی آئی ناوات اور ناواتی کافی گرینڈ قسم کی تو اس نے کہا ماما مجھے سیک کباب کا سالن بنا دینا تو اس دفعہ سیک کباب تھوڑے سے میرے سے انپٹے بن گئی یعنی کہ کوئی مجھ سے تھوڑا سے گوشت جو تھا نا وہ رات کا تھا فریج میں پڑا ہوا گوشت اس کو جب کباب بنائے جائے تو پھر بعد میں وہ بچارے جذبات میں آکے سارے بکھر جاتے ہیں تو یہ بھی میں نے سیک کباب بنا کے بیچ میں ٹل تھا حالکہ مسالے میں میں نے کوئی اتنی بنائی نہیں کی تھی مگر پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی کام ہو تو پھر کوئی جلدبازی میں ہوئی جاتی ہے پھر جی آگئے تھے رات میں آئیشہ کے گھازے وہ دکچہ بھی اٹھا کے اپنا سپیگٹی بنی تھی کلاو بناوا تھا چنہ چاٹ بنی نہیں تھی بھا بھا تیاری کی ہوئی تھی پکا پکا کے انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا اپنے خندانی روایات کو توڑتے ہوئے انہوں نے سارا کچھ کافی کچھ بنا دیا تھا تو یہاں جی پھر سارے رائل مل کے کام کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے جب رائل مل کے بنا کام کر رہے تو پھر کوئی کام بھی زیادہ مشکل نہیں لگتا اسی طرح جو ہے نا سب نے کسی نے روٹی بنا دی تو کسی نے برطن لگا دیئے تو کسی نے جو پکا ہوا تھا تو وہ دن میں مطلب سارا دن تھا تو یہ دو تین خواتین تھی تو انہوں نے آہستہ آہستہ تیاری کی تھی اور تیاری کرتے کرتے شام کے ساتھ بج گئے تھے اور مہمان آئے تھے دور سے گاؤں سے آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤں بھی یہاں سے دو بھینٹے کے فاصلے پہ ہے تو اس میں پھر نہ باپسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پر ان کے پاس اپنی گاڑی تھی اس لئے مسئلہ نہیں تھا کہ رات کو دس بجے بھی نکلتے تو بارہ ایک کا گھر پہنچانا تھا رام سے بچے کافی آئے ہوئے تھے اور ہمارا بچہ تو ہے کچھ زیادہ ایکسٹرا لیول پہ خوش ہویا ہوا تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے اور ویسے بھی جو ہے نا یہ آج ہے نا تو بڑا تمیز کے ساتھ رہتا ہے کوئی اس میں بدتمیزی نہیں ہوتی کھانے پینے کے معاملے میں بڑا ہی ہمارا بچہ شریف ہے ساسا سلاہ شلاہ چکنیاں شٹنیاں سب خوش لاکے رکھنے لگے بچے اپنا خوش آئے ہوئے کہ جیسے نا ان کے دادا کا آج ولیمہ ہو رہا ہے اللہ کے شادی کی دعوت ہی مگن کو لگ رہا تھا بچوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے دادا کا ولیمہ ہو رہا ہے لہذا سب خوش باش تیار شیار ہوئے بڑے کمرے میں انہوں نے جو ہے نا چھٹائی اور دری شریف لگا لی تھی کہ بھئی ادھر کھڑا کھلے ڈلے ہو کر بیٹھ جائے مگر پھر بھی افراز زیادہ تھے اور جگہ کام پڑتی حالانکہ یہ دو کمروں کو برابر ایک کمرہ ہے ادھر کافی بندے سمار جاتے ہیں چھ ساتھ چرپائیاں آ جاتی ہیں بیٹھ آ جاتا ہے اس کے باوجود بھی جگہ بچی رہتی ہے تو یہ لالج گیا تھا کہ چلو گرمی ہے تو اس ہی چلا لیں گے تو سب بیٹھ کے ادھر کھانا کھا لیں گے جسٹ کر جائیں گے پر آپ کا پتہ ہے نا کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں تو پھر بجلی والے تو اپنا لازمی قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے غیب ہو جائیں منظر عام سے ہی غیب ہو جائیں لہذا پھر بجلی چلی گئی کھڑیاں دروازوں کو پھر کھولنا پڑ گیا کہ چلو ایک پنکھا چل رہا تھا جو یو پی ایس کے پر تھا باقی دوسرا پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا اور پھر اس سے دعوت سے آنے کے بعد دوسرے دن جو ہے میں نے بنا کے دینے تھا دس کلو چکن کا دیگی سالن اس میں میں نے چار کلو آلو پیاس جو ہے وہ چھیل کے میں نے ڈال دیئے تھے اور ان کو جو ہے میں نے پھر متبکٹن کر کے تو ان کو برون کرنا تھا برون اسی میں پھر ادرک لحسن بھی شامل کی اسی میں میں نے ٹیماتر شامل کی ہے کہ سالن جو ہے نا گریوی والا بنے بھی آپ کو پتا آج کل کہ پیاز اور ٹیماتر کیسے آ رہے ہیں اتنے بغیرہ تھے کہ وہ بھوتے ہی نہیں ہیں جتنا مرضی ان کو پکا لو جو مرضی کر لو تو یہاں پر جی میں نے نا ٹیماتر پیاز ادرک لحسن جو ہے نا ان کو ڈال کے تھوڑا سال ڈال کے تو ان کو بھون لیا تھا پھر ان کو گرینڈ کر لیا یہ دیکھیں گرینڈ کرنے کے بعد اثری حالت اور اس کے بعد جب میں نے یہ گرینڈ کرنے کے لیے رکھا تھا اور یقین کریں میری چیخیں نکل گئی تھی کہ میں نے سامنے سے یوں کن ہٹایا ہے دیکھچے کا اور پوری بھاپ میرے ہاتھ پہ میں رو روکے گھنٹا تھا اور اسی چیز کا سوق بناتی رہی کہ میرے ہاتھ پہ بھاپ لگ گئی ہے اور پھر میں نے چکن ویکن جو تھا مسالہ بھوننے کے بعد شامل کیا تھا کہ تو چکن پھر آپ کو پتہ بھوٹی کا ٹوپک شروع ہو جاتی ہے اب اس کو بھی ڈھک کے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں جی سالن کی فائنل لک تقریباً سالن تیار اب اس پہ ہری مرچیں اور جو ہے دھنیاں وغیرہ شامل کروں گی گرم مسالہ شامل کروں گی اور اس کے بعد جو ہے کھانا تیار ہو گیا تو یہ بڑا گیٹ کھول ہے دیکھچا نکالنے کے لیے آمنا کو بولایا کہ آپ گیٹ کھولیں اور میں بھی تیار ہو کے ساتھ چلی گی کیونکہ جب کھانا لے کے جاتے فاطمہ اور اس کی چاچو بڑا دیکھچا اٹھایا نہیں جا رہا تھا ان سے تو بڑی مشکل سے لے کے گئے ہیں اور جو دیکھچا سیٹ پہ رکھا ہے تو پھر بچے کہاں جاتے ہیں اب یہ چاروں بچوں کو دڑبے کی طرح گاڑی کی پچھلی طرف بٹھایا جا رہے ہیں بچے رولا ڈال رہے ہیں ہم کیا کریں ہمیں فس گئے ہیں پاپا جی فس گئے ہیں پر ہم نے بھی کہا ہے کہ جب جاننا ہے تو ایک گاڑی کو گدہ گاڑی تو بنانا پڑے گا جس میں سارے سوار ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جی اوپر سے گوازہ بند اور بچے بھی بند دڑبے کے اندر جیسے دڑبہ بند ہو جاتا نا اسی طرح اب یہاں پہ آگئے دو شہزادیاں بیٹھیں گی تھی وہ بھی موٹی موٹی تھی یعنی ذرا ہیلڈی قسم کی تھی اور زائمہ جو ہے پھر بلا بات میرے حصے میں ہے کہ جب میں آگئے بیٹھے تو اس کو میں نے گودھ لے لیا تھا صبح کی سڑھی سی شیدھی بھگئی ہے کہ راستہ سفر کاٹنا تھا سفر کاٹھی گیا یہ دیکھیں پیچھے بچوں کی حالت جیسے مرگیاں نہیں مرگیاں 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 بیٹھے ہوتا ہے دڑبے سے باہر سر نکالا ہوتا ہے اس سٹائل میں آپ جی گھر آگئے ہیں ان کے گھر میں روٹیاں چھوٹیاں بھی راستہ سے لے لی تھی اور پانی بھی تھنڈا کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ کھانے کا سارا ہوگا جب نماز پڑھ کے نمازی آئے تھے تو سب کو کھانا دے دیا کہ یہ بچیاں بھی بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی اللہ اللہ کے دو ڈھائی بچے کے قریب ہمیں بھی کھانا نصیب گوا جب سارے نمازی کھانا کھا کر سلے گئے تھے ساتھ مٹھے چھوٹی دیورانی بنا کر آئی تھی بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے اور یہ جو آج کی نیاز تھی تو بڑی اچھی لگی ایک تو مل بیٹھ کے سب اکٹھے ہو گئے اور کافی عرصے بعد سب کی ملاقات اس طرح ہی کے سب اکٹھے ہوئے یہیں تک ویڈیو تھی لائک کریں شیئر کریں اللہ